موسیقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلیم المسلمون باللسانہی ویدہی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں نہ اس کی زبان سے کوئی ایسا کام ہو نہ ہاتھوں سے کوئی ایسا کام ہو جس سے دوسروں کو تکلیف ہو یہ حدیث یاد رہے گی دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے ستر سے زیادہ شعبے ہیں سب سے کم درجے کا شعبہ یہ ہے ایماتت الاداعنی طریق راستے میں تکلیف دے چیز دیکھو تو اس کو ہٹا دو یہ دو حدیثیں سمجھ میں آئیں نہیں آئیں آگئیں اب دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا سب سے کم درجہ کیا بتایا ہے کہ راستے میں کوئی تکلیف دے چیز نظر آ رہی ہے اس کو اگر آپ راستے سے ہٹاتے نہیں ہوں کہ بھئی میں نے تھوڑی پھیکی ہے بھئی میں نے تھوڑی پھیکا یہ کچھرا جو میں ہٹا ہوں یہاں سے میں نے تھوڑی یہ گٹر کا ڈکن یہاں سے ہٹایا ہے میں نے تھوڑی چُرائے جو میں ڈکن یہاں لاکے لگاؤں لوگ یہ سوچتے ہیں حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے کیا یا کسی نے بھی کیا ہے جس نے بھی کیا ہے اگر آپ نے دیکھا تو ایمان کا آخری درجہ کیا ہے کہ آپ اس کو وہاں سے ہٹائیں یہ نہ دیکھیں کہ میں نے کیا ہے کسی اور نے وہ ایک موٹا آدمی کا انتقال ہو گیا بہت بھاری جسم کا آدمی تھا اب کوئی کندھا نہیں دے رہا اس کو اب اس کے بیٹے لوگوں سے کہہ رہے ہیں بھئی جنازہ اٹھاؤ تو ہر آدمی کہہ رہا ہے بھئی ہم نے تھوڑی مارا ہے ہم نے تھوڑی مارا ہے جو ہم اس کو کندھا دیں تو یہ دلیل صحیح ہے بھئی جس نے بھی مارا ہے لیکن کندھا تو سب کو دینا پڑے گا چاہے میت بھاری ہو یا ہلکی ہو کندھا تو دینا ہے آپ نے تو راستے میں اگر تکلیف کے چیز نظر آتی ہے تو اسے دور کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے اور سب سے زیادہ اس کے پڑوس میں جو رہنے والے ہیں اب ایک طرف تو نبی یہ فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں فرمایا ہے کانٹا ہٹانا کوئی بھی چیز جو لوگوں کی اور پبلک کی تکلیف کا سبب بن رہی ہے اگر آپ تکلیف کے چیز نہیں ہٹاتے تو مومن نہیں ہیں تو آپ بتائیں کہ اس شخص کا کیا حال ہوگا جو تکلیف کے چیز ڈالتا ہے ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم تکلیف کے چیز ہٹاتے نہیں ہیں اس سے تو ہم بہت آگے جا چکے ہیں ہم باقاعدہ تکلیف کے چیز راستے میں ڈالتے ہیں تو ہم کس مو سے قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ دکھائیں گے گاڑی کو غلط پارک کرنا یہ راستے میں تکلیف کے چیز ڈالنا ہے یا نہیں ہے گلی کے کونے پر کھڑی کرتی اب جو گلی میں آرہا ہے گلی سے باہر نکل رہا ہے وہ یا تو راستہ ہی بن یا وہ بچارہ ایسے جیسے کوئی نائٹ ریڈر کا کوئی بچپن میں وہ انگلیش فلم آتی تھی نائٹ ریڈر اس کا وہ بہت ماہر ہوا کرتا تھا تو کوئی ایسا یا تو موت کے کونے میں گاڑی چلانا جانتا ہو وہ وہاں سے گاڑی گھوما سکتا ہے میں دیکھتا ہوں نا وہ دو گاڑیوں کے لا کے کھڑی کرتی درمیان میں اتنا سا راستہ اور وہ اتنی تمیز سے بچارہ کوشش کر رہا ہے نہ یہاں ٹاچو نہ وہاں ٹاچو بھائی تم جب کھڑی کر رہے ہو تو تھوڑا سا راستہ پوشادہ کر دیتا یا دیکھ رہے ہو ادھر گاڑی کھڑی ہوئے ہے تو ادھر نہ کھڑی کرو تھوڑا سا آگے کھڑی کر دو تو صبح و شام یہ ہماکتیں نظر آ رہی ہوتی ہیں تو میں نے اب کیا کیا یہاں بھی غلط پارکنگ ہو رہی تھی کئی دفعہ سمجھایا ایک دفعہ دو دفعہ دین دفعہ نہیں باز آیا تو میں نے کھلے عام گاڑی کی ہوا نکالی دکان والے کو بتایا چار آدمیوں کو گواہ بنایا کہ یہ اگر گاڑی والا پوچھے کہ یہ ہوا کس نے نکالی ہے تو کہہ دینا کس نے نکالی ہے مفتی صاحب تو یہ میں کہنا کہ تاکہ کسی اور پہ الزام نہ آئے ایسا نو کسی کو پگڑ کے گوڑنے ہو تو کہنا کہ یہ کس نے ہوا نکالی ہے اور یہ آپ کو بتانے کا ایک باقاعدہ مقصد ہے کہ تین دفعہ سمجھائیں جو غلط پارکنگ کریں تین دفعہ کے بعد باز نہ آئے تو کیا کرنا ہے اچھے بچوں کی طرح اس کی اس کی نہیں یعنی اس کی گاڑی کی جب اس کی گاڑی کی ہوا نکلے گی تو آدھی اس کی خود بخود نکل جائے گی کیونکہ دیکھو بعض چیزیں بعض اخلاق ایسے ہیں جو دیکھنے میں اخلاق ہیں مگر حقیقت میں بد اخلاقی ہے کیونکہ ایسے آدمی کی اگر آپ ہوا نہیں نکال رہے تو وہ بندہ صرف آپ کی تکلیف کا سبب نہیں بن رہا وہ دس اور لوگوں کی تکلیف کا سبب بن رہے ممکن ہے کوئی میرے اس عمل پر اعتراض کرے بولے یار مفتیوں کے تو ایسے اخلاق نہیں ہوتے مفتیوں کو تو جائیے کہ کیا کریں محبت سے سمجھائیں ممکن ہے مجھے کوئی بد اخلاق ہے یار یہ کونسا طریقے گاڑی کی ہوا نکال دی یہ کونسا طریق ہے تو یہ اخلاق یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو سزا نہ دیں اخلاق ہی ہے کہ ایسے موقع پہ آپ اس کو سزا دیں تاکہ وہ دس مزید لوگوں کی تکلیف کا سبب نہ بنے تو یہ دس لوگوں کے ساتھ آپ اچھے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں اور ان کے لئے سدھے باپ کر رہے ہیں سمجھ میں آ رہی ہے باپ نہیں آ رہی میرے خالب مجرم کو سزا دینا یہ قوم کے ساتھ خیر خواہی ہے مجرم کو سزا دینا قوم کے ساتھ خیر خواہی ہے یہاں کچھ چور پکڑے گئے تھے محلے میں وہ کیا کر رہے تھے یہ جو پلیٹے لگی ہوتی ہیں نا کھمبے کے نیچے ارد کی تاکہ بارش ہو تو کھمبے میں کرنٹ نہ آئے وہ نالائک گدہ گاڑی لے کر آئے اور اس کے پیچھے کھجور کے پتے ڈالے ہوئے انہوں نے کھجور کے پتوں سے وہ پورا ایریہ چھپ گیا نیچے تین بندے گئے اور خودائی کر کے وہ کھوپر کی پلیٹے نکال رہے تھے چوری کرنے کے لیے سمجھ میں آ رہی ہے بات بڑے مزے سے ہمیں پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا ہے محلے میں وہ کھوپر کی پلیٹے نکال کے گدہ گاڑی میں بھر رہے ہیں انہیں کچھ دن پہلے کسی نے پکڑا تھا ان چوروں کو کچھ دن پہلے کسی نے یہی کام کرتے ہوئے پکڑا تھا اور طبیعت سے نہیں کھوٹا تھا مسئلہ ان کے ساتھ یہ ہوا ہے طبیعت سے چترول نہیں لگائے محبت سے سمجھا کے چھوڑ دیا تو اسی بندے نے جب یہ گدہ گاڑی دیکھی اتفاق ہے کہ وہی اتفاق سے یہاں سے گزر رہا تھا ہمیں تو وہم بھی نہیں کہ اس طرح سے بھی کوئی چوری کر سکتا ہے یہ لوگ چور ہیں میں نے کہا تو گدہ گاڑی ہے چور کہاں سے اس نے کہا دیکھنا نیچے ہو کیا رہا ہے جب خجور کے پتے ہٹائے ہیں تو نیچے چار چور دریافت ہوئے وہ پلیٹے چوری کر رہے تھے تو وہ بندہ اس نے ان کو بلایا کیا ہوتا ہے بجلی کا جو میکم ہے کیا ہی اسی والوں کو بلایا جب تک وہ جتنا آنے میں ٹائم تھا تو محلے والوں کو جمع کر کے ان کے صغیرہ اور قبیرہ گناہ الحمدللہ طبیعہ سے معاف کیے طبیعہ سے اس وقت نہ کچھ لوگوں کو ترس آیا کہ یار بیچارے اصل جو ملک کے بڑے بڑے چور ہیں ان کو تو کوئی پکڑتا نہیں یہ غریب آدمی گدہ گاڑی لے کے میں نے کہا اس کو چھوڑو پہلے اس قسم کے لوگوں کو کیا لگاؤ میں نے کہا وہ چھوڑ دو یہ چھوٹے درجے کا چور ہے یہ جو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں نا ان کے چترول پہلے لگنے چاہیے اس لیے کہ آپ اس پہ ترس کھا رہے ہو جو لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں بھائی تو انہیں چوری کرنا ہے مسجد سے چپل چورا لے تو وہ بھی غلط ہے کہ شروع نہ ہو جائے لیکن آپ چند ٹکوں کی خاطر لوگوں کی زندگی سے کھیل رہے ہو اور کرنٹ لگے گا کسی کو بارشیں ہوتی ہیں کمبے میں کرنٹ آگئے ہیں کوئی بچہ مر گیا اس کی گھر میں کیا حال ہو جاتے ہیں لوگوں کا ان پہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور حوالہ دے رہے ہیں کہ ملک میں بڑے بڑے چور گھوم رہے ہیں میں نے کہا وہ ہمارے مشورے سے نہیں گھوم رہے ہیں اگر وہ ہم سے پوچھ کے گھومتے تو ہم بھی ہم کو کیا کرتے ہیں پکڑتے ہیں اور اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم تو ان کو پکڑتے ہیں تو اس لیے یہ جو ہے نا اخلاق نہیں ہے کہ آپ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں یہ آج غلط بار کر رہا ہے کل اور لوگوں کو تکلیف دے گا ایک اور چھوٹا سا واقعہ سنا کے بس میں آگے چلتا ہوں بیان شروع کرتا ہوں گلستان جوہر میں ایک دفعہ میں کھڑا ہوا ہوں تو گاڑی جب میں نے پارک کی ہے میں جب نکلا ریکارڈنگ وغیرہ تھی درس قرآن کی باہر نکلا تو ایک صاحب میری گاڑی کے بالکل پیچھے گاڑی پارک کر کے یعنی مین روڈ پہ کہیں چلے گئے اب مجھے غصہ آیا کہ کئی گاڑی نکالنے کے جگہ ہی نہیں ہے تو میں نے دیکھا کہ ایک گوڑا آدمی اپنی بیوی کے ساتھ وہ بھی بیچاری بوڑی خاتون اس نے کہا میں آدھے گھنٹے سے اس شخص کو تلاش کر رہا ہوں دھوب میں پوری مارکی چھان ماری ہے یہ پتہ نہیں کہاں گئے آدھے گھنٹے سے آپ سوچو کیا گزرتی ہے انسان کے بوڑے آدمی کے اوپر کہہ رہے میں نے اپنی گاڑی نکالنی ہے اور آدھے گھنٹے سے میں شخص کو تلاش کر رہا ہوں یہ مجھے نہیں ملا میں نے کہا آپ کے پاس کوئی چاکو ہو یا کوئی مسئلہ ہو تو آپ کیا کریں ٹائر میں مارد میں نے کہا میں مفتی ہوں فتوہ دے رہا ہوں آپ کے لیے کیا یہ جائز ہے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ اگر کرتا ہے تو پھر تو اور ہی نکلنے کی جگہ فتم ہو جاتی ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے وہ بس کھڑی کر کے چلے گئے کہ پتہ نہیں یار ٹپ آئے گا تو دیکھیں گے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے سے تکلیف دے چیز نظر آئے تو کیا کرو اس کو ہٹاؤ اور ہم کیا کر رہے ہیں راستے میں تکلیف دے چیز کھڑی کر رہے ہیں بہت احتمام اس کا ضروری ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محبوظ رہیں اس حدیث کا بھی ایک غلط مطلب ہے اور ایک صحیح مطلب اس کا غلط مطلب یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے دوسرے کو تکلیف ہو بات آرہی ہے سمجھ میں یعنی ہم نیت نہ کریں خود سے ہو جائے تو بھئی وہ تو خود سے ہو گیا نا ہم نے تو ارادہ یہی کیا تھا کہ تکلیف یعنی ہم نے باقاعدہ تکلیف دینے کا ارادہ نہیں کیا یہ غلطی سے ہو گیا ہے ہمارا ارادہ نہیں تھا حکیم الامہ حضرت مولانا شرف علی تھان بھی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں یہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایک اردو کی گاڑی اردو ہے درستلاحی لفظ ہے پھر میں اس کی آسان زمان میں سمجھاؤں گا فرمایا عادم قصد عیزہ یہ کافی نہیں ہے قصد عادم عیزہ ضروری ہے یعنی آپ کا عمل ایسا ہو جس سے دوسروں کو تکلیف ہو جب آپ سے پوچھا تو آپ کہہ رہے بھائی میری یہ نیت نہیں تھی میری یہ نیت نہیں تھی یعنی میرے نا چاہتے ہوئے ہو گیا ہے فرمایا اتنا کافی نہیں ہے بلکہ یہ ضروری ہے کہ ہر عمل میں آپ یہ نیت کریں باقاعدہ کہ اس عمل سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو یعنی سرے سے کوئی نیت ہی نہیں ہے پھر تکلیف ہو جائے تو یہ بھی گناہ ہے نیت ہو بار بار چوبیس گھنٹے کام کرنے سے پہلے سوچے کہ یار میں یہ کر رہا ہوں اس سے کہیں یہ تو نہیں ہو جائے گا اس کے جتنے پہلو ہے نا منفی اس پہ بقاعدہ بیٹھ کے آپ نے کیا کرنا ہے اور کرنا ہے آپ کے نا چاہتے ہوئے اگر کسی کو تکلیف ہو گئی تو بھی آپ گناہدار ہو گئے کیونکہ آپ نے تکلیف نہ پہنچانا یہ بقاعدہ چاہنا ہے نہیں آری بات ایک ہوتا ہے بیلا ارادہ تکلیف ہو جائے پھر بھی گناہ ملے گا ایک ہوتا ہے کہ بقاعدہ ارادہ کیا کہ تکلیف نہ ہو اچھیدہ بحث ہے پتہ نہیں سمجھ میں آریے گا نہیں آریے گا دیکھو ایک ہوتا ہے کہ آپ کہیں جا رہے ہیں چلتے ہوئے اور آپ سے کوئی ایسا کام ہو گیا نہ چاہتے ہوئے جس سے دوسرے کو تکلیف ہو گئی تو اس پہ بھی گناہ ملے گا کیونکہ آپ نے جب چل رہے ہو سفر کر رہے ہو یا کچھ بھی کر رہے ہو تو ہر وقت بیدار رہنا ہے کہ کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے تو اس بیداری میں جو غفلت ہوئی ہے اس غفلت پہ بھی کیا ملے گا گناہ ملے گا تو بقاعدہ چوبیس گھنٹے اس ارادے سے زندگی گزارنا ضروری ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا عمل تو نہیں ہو رہا کہ دوسرے کو تکلیف ہاں آپ نے بیداری کے ساتھ عمل کیا پھر بھی ہو گئی تو وہ معاف ہے کیونکہ آپ نے جو ذمہ داری تھی وہ پوری بولو بھائی کر لی ہے تو اس لیے کچھ کام پبلک کو خود بھی کرنے بڑھتے ہیں بھی وہ ہمارے دوست ہیں ان کے آفیس میں آگ لگ گئی آپ کو فائر برگیڈ والوں کے حسن اخلاق کا ایک نمونہ بتاؤں یہ چشمدید گواں ہیں وہ خود ان کے آفیس میں کیا لگ گئی محلے والوں نے فون کیا کہ آپ کے آفیس میں آگ لگ گئی انہوں نے فائر برگیڈ کو بلایا فائر برگیڈ کا عملہ بہت دیر بعد پہنچائے سمجھ میں آ رہی ہے بات اگر وہ ہوتے تو میں ان کی زیارت بھی کرا دیتا اگر وہ ڈرنا لگ رہا ہوتا ان کو انہوں نے مجھے خود بتایا کہ کافی دیر بعد عملہ پہنچا اس وقت تک ہمارا آفیس کافی حد تک 99 فیصد جل چکا جب وہ عملہ آیا تو پھر وہ کامی شروع نہیں کر رہا ہم نے کہا بھئی شروع کرو کام پھر کہتے ہیں مجھے سائٹ پہ لے گیا اس نے بتایا کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب کسی بیلڈنگ میں آگ لگے تو ایک مخبر ہم بھیجتے ہیں وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ابھی جل رہی ہے ابھی پوری بیلڈنگ جلی نہیں ہے تو وہ مخبری کر رہا ہوتا ہے جب پوری بیلڈنگ جل جائے تو پھر وہ ہمیں بلاتا ہے بجا کیا ہے کہ جب آدھی بیلڈنگ جلی بھی ہو اس کی آگ کو بجھانا مشکل ہے پوری جل جائے تو جلانا سوری بجھانا آسان ہے ہاں یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ نہ جل رہا ہو اس میں اتنا الحمدللہ ہے آدمی جل رہا ہو اگر آدمی نہیں جل رہے آفس جل رہا ہے کسی گھر میں آگ لگ گئی پبلک بچ گئی ہے بس وہ بتاتے ہیں بندے بندے نہیں اندر کہتے ہیں پوری آرام سے ہاں بندہ جل رہا ہو تو پھر اللہ کا شکر ہے ابھی اتنی ترقی نہیں ہوئی ہے ابھی تھوڑی سی ملک مزید تبدیلی اسی ترقی چاہتے ہیں اللہ بچائے ایسی ترقی سے تو یہ خود ان صاحب نے مجھے بتایا کہ فائر بیڑگر والے نے مجھ سے خود کہا کہ بھائی اس امید پہ مت رہنا کہ فائر بیڑگر والے آئیں گے جتنی کوشش ہو سکتی ہے بچانے کی کوشش کر لو تو یہ حال ہمارے ملک میں چل رہا ہے مختلف یعنی اداروں کا مختلف مہموں کا تو اس لیے سب سے بہتر یہی ہے کہ آلی غلط پار کرے تو ہوا خود ہی نکال دو اس کی پہلے سرافہ سے سمجھاؤ نہیں ماننا تو ہوا نکال دو یہ بد اخلاقی کی میں آپ کو ترغیب دے رہا ہوں تاکہ جو لوگ ہیں ان کے سب کو سہولت ہو جائے تھوڑی نا تو یہ سورتاً بد اخلاقی ہے حقیقتاً خوش اخلاقی ہے اتنے خوش ہوں گے نا جو لوگ اس فلسفے پر اور سعودی عرب میں سنے ایسا ہی ہوتا ہے کہ غلط گاڑی پار کرے تو عرب لوگ سب سے پہلے اس کی ہوا نکالتے ہیں ہاں سے سب سے پہلے